جی اسلام علیکم آج کا جو ٹوپک ہم ڈسکس کرنا جا رہا ہے وہ ہے پلیوشن تو ہم دیکھتے ہیں کہ پلیوشن کیا ہوتا ہے پلیوشن کوئی بھی ایسی سبسٹانس ہوتا ہے جو کہ کاس کرتے ہیں ہمارے انوائرمنٹ کو یا پھر جو ہمارا لیمنگ سٹرکچر ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں تو اس کا ہم کیا کہتے ہیں پلیوشن کہتے ہیں مینکہ ہمارے میں ہولمنیکٹک چینجز لے کے آتے ہیں گندگی ہوں گی ہر چیز ان سب کو ہم پلیوشن کہتے ہیں اور اس میں جو ایلیمنٹ سبسٹانس مالیکل پارٹیکل وغیرہ انکلیوڈ ہوتے ہیں اس کو ہم پلیوٹین بولتے ہیں جیسا کہ سموک ہے ٹریش ایٹ اوکسی گیسز انڈسٹریل گیٹس ایٹی سی ہے تو یہ سب کیا کرتے ہیں پلیوشن کے کاز بنتے ہیں جو پلیوشن کے کاز بنتے ہیں اسے ہم پلیوشن کہتے ہیں آگے ہم فردر بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کی ٹائپس اس کی چار ٹائپس ہیں مہین ایئر پلیوشن، وارٹر، سوائل اور نوائز پلیوشن تو یہاں پہ ہم فردر ون بے ون کر کے ان کو بسکس کرتے ہیں ایئر پلیوشن سب سے پہلے ہم ایئر پلیوشن کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہوتا کہ ہے وہ ایئر پلیوشن کو ریفر کرتا ہے کہ جو بھی ہارم فل جو کونٹیمیننٹس ہیں کیمیکلز ہیں ٹاکسک گیسٹریز ہیں یا کوئی بھی بائیلوجیکل مالی گولز ہیں جو ارتھ میں ایٹموسفیر میں ریلیز ہو رہے رہے ہیں ان کو وہ ایئر پلیوشن کا نام دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری جو ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں ہمارے ہارٹ ایشوز ہو سکتے ہیں ہمارے جو سانس میں مسئلہ ہو سکتے ہیں تو آگے ہم اس کو فردر ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایئر پلیوشن کا جو سورس ہے وہ سورس کون کون سے ہے سب سے پہلا جو سورس ہے وہ برننگ اور فوسل فیول ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو فوسل فیولز ہوتے ہیں جیسے کہ سلفر ڈائی اکسائیڈ ہو گیا اور اس کے بعد مونو اکسائیڈ ہو گیا یہ ریلیز ہوتے ہیں انکمپلیٹ کمبسٹن ہوتی ہے اور اس سے یہ کہہ ہوتا ہے ہمارے ایئر پلیوشن کاز ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے آٹو موبائلز یعنی کہ جو گاڑیاں وغیرہ ٹرکس وغیرہ سے وہ دوہاں ریلیز ہوتے ہیں جو ٹوکسیک گیسز اس میں ہیوز ہوتی ہیں تو وہ سب بھی ایئر میں کیا کرتی ہیں جا کے پلیوشن کاز کرتی ہیں تھرڈ نمبر پہ وہ کہہ رہا ہے ایگری کلچر ایکٹیوٹیز جیسے کہ آمونیا خاد ہم ڈالتے ہیں ایگری کلچر کے لیے تو اس سے بھی بہت زیادہ ڈینجرس گیسز ہوتی ہیں اس کے بعد کچھ انسیکٹری سائیڈ پیسٹری سائیڈ جو فرڈیلائزرز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں ہامفل گیسز کو ریلیز کرتے ہیں جو کہ آٹموسفیر میں جا کے ایئر پلیوشن کاز بنتی ہیں اس کے بعد ہم انڈسٹریز کی بات کر لیتے ہیں وہاں سے بھی بہت زیادہ مقدار میں کاربن مونو اکسائیڈ اورگیننگ کمپاورڈ ہے ہائیڈو کاربن اور اس کے علاوہ بھی جو ٹوکسی کیمیکلز ہیں وہ بھی ہماری کیا کر رہے ہیں پلیوشن کو ڈیمیج کر رہے ہیں مطلب پلیوشن کاز کر رہے ہیں اس کے اب ہم دیکھتے ہیں ایفیکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں یعنی کہ اس کے کیا کیا ہمارے جو لائف پر اس کی اثرات ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے جیسے میں نے یہ پہلے بتایا کہ یہ دل کی پرابلم اور ریسپائیڈیٹری یعنی کہ ہماری سانس وغیرہ کی متاثر کرتا ہے سب سے پہلے اور دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہمارے سکین وغیرہ کی جو ہم باہر نکلتے ہیں دھوپ کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں دھوپ کی وجہ سے ایکچولی اس میں ائر پولیشن بھی کچھ کاز کرتی ہے ہماری سکین کو ڈیمیج کر دیتی ہے اس کے بعد یہ کینسر کے رسک کو بڑھاتی ہے گلوبل وارمنگ کا کاز بنتی ہے سر رین کا بنتی ہے اوزون ڈیپلیکیشن کا بنتی ہے اور اس کے ادعاوہ وائل ڈائف کے لیے خامفل ہے دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں تو اس میں مینجمنٹ آ جاتی ہے کیا ہے کہ ہم گاڑیاں وغیرہ یوز کرتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے فرسٹ آف وال ہمیں ایسی گاڑی رکھنی نہیں چاہیے جس سے کوئی دھوپ وغیرہ ارلیز ہو جس سے ہمارے ائر پولیشن کاز کے جو خطرات ہیں وہ بڑھ سکیں دوسری بات ہے ہمیں شورٹ ٹریول کے لیے پیدل سفر کرنا چاہیے اس کے لیے وہیکل نہیں یوز کرنی چاہیے اس کے بعد جو آ جاتا ہے کہ ہمیں بڑی اگر ہمارا یعنی کہ پیدل کا راستہ نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑی ٹرانسپورٹ کی بجائے چھوٹی ٹرانسپورٹ کو یوز کریں اس کے بعد ہم ٹریز لگائیں جو پولیشن کاز کرتے ہیں جیسے کہ انڈسٹریل بیسٹ وغیرہ ان کے لیے کوئی ایک پروپر ہم جگہ بنائیں اور اس کے بعد کچھ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جیسے کہ فائر پروڈکٹس وغیرہ ان سب کو ایک ہم منیمائز کر دیں ریڈیوز یوز کر دیں ان کا تو یہ سب کر کے ہم اس کو ائر پولیشن کو مینج کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم بڑھتے ہیں لینڈ پولیشن حاصل میں لینڈ پولیشن کی ادھا ڈیگریشن آف ورث ہے لینڈ سرفرس بوت اباو اینڈ بلو گراؤنڈ لیول اب ہماری گراؤنڈ سے اباو اور بلو ہے جو اس کو ہم لینڈ بولتے ہیں اور اس کی جو پولیشن کال ہو رہی ہے اسے ہم لینڈ پولیشن کا نام دیتے ہیں اور گاربیج کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا کچھ کیمیکلز کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو یہ ہم پڑھتے ہیں سورس اس کے سورس کیا کیا ہو سکتی ہے اس میں بھی انڈرسٹریل ویسٹ ڈیسپوزل آ جائے گا آئل سپلز آ جائے گی ہوسپیٹرل ویسٹ آ جائے گا جیسے ہم بریز کو انجیکٹ کرتے ہیں تو انجیکشن بغیرہ سنج بغیرہ کو بائیت پھینک دیتے ہیں جبکہ ہمیں ایسے نہیں پھینکنی چاہیے اس سے بھی کیا ہے وہ کا پولیشن کاز ہوتی ہے سولیڈ بیسٹ ہے اس ورد رین ہے مائنگ ایکٹیوٹیز ہے انٹینسیف فارمنگ ہے ایگرو کیمیکلز ہیں انڈرسٹریل ایکسیڈینٹس ہیں اس کے بعد پلاسٹک مٹیریل لائک بوٹر شوپنگ بیک یہ ہم بھی سب یوز کرتے ہیں یہ بھی اس کی کا لینڈ پولیشن کا کاز بنتے ہیں اس کے اگر ہم ہی ایفیکٹس دیکھتے ہیں اس کی اثر گیا گیا تو اس میں جو ہماری سوائل کی فرٹیلٹی ہے وہ سب سے پہلے کم ہوگی اس میں سوائل میں جو نیوٹریئنٹس ہیں اس سے مطلب پولیشن سے وہ کم ہوں گے اس کے بعد جو اس کے ایفیکٹس ہیں فلورا فارنا رائزنگ ان در سوائل ہے جو سور ہم سیم تھور کہتے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد جو وارٹر ہے وہ ڈیمیج ہو گا ہے اس کو مزید ہم نیچے دیکھیں گے اس کے بعد جو اس میں ٹوکزیک ڈسٹ وغیرہ ہے وہ ریسپیریٹری پرابلمز کا کاز کر سکتے ہیں دوسری جانب اگر ہم اس کی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو مینجمنٹ میں جو سب سے پہلے آ جائے گا وہ ہے کہ ہم جو سولیڈ ویسٹ ہے اس کو کسی ایک جگہ پر شیفٹ کر دیں تاکہ لینڈ پولیشن سے بچا جا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس پلاسٹک بیگز بغیرہ ہے ہمیں چاہیے ان کو ریسائیکل کریں اس کے بعد لینڈ فیلز سائٹس ہم یوز کریں اور ہسپیٹل کا جو بھی ویسٹ مٹیریل ہے اس کو ایک خاص جگہ پر یا تو ہم ضائع کر سکتے ہیں یا اس کو ہم کسی ایسی جگہ سے شیفٹ کریں جہاں پہ لینڈ پولیشن کے خطرات کام ہوں تو نیکس جو دو ٹائپس ہیں وہ میں نیکس ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا اگر آپ لوگوں کو کہیں سے کچھ سمجھ نہیں ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تھینکیو اللہ حافظ